دوستو یہ ہے ایمازون رین فورسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی سٹیٹ وینس ویلہ سے کولمبیا، بریزیل، گیانہ اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے اگر رقبہ کے حساب سے بات کی جائے تو پورا جنگل پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر یوکے جیسے پورے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20 فیصد حصہ ہمیں اسی جنگل کی بدولت مل رہا ہے چالیس ہزار کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور پھر ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے جی ہاں ہماری فضاء میں موجود خراب ہوا یعنی کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور ہمیں بدلے میں اکسیجن ماہیہ کرتا ہے آج ہم آپ کو ایمازون جنگل کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتوں کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہو لیکن دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایمازون جنگل کی سیار کروائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے دوستو چلتے ہیں ایمازون رین فورسٹ کی طرف ناظرین محترم اس جنگل کا ٹوٹل رقبہ تو پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر ہے لیکن اگر اس کے بورڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو اس جنگل کا بورڈر ہی نو ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہوا جتنا کہ ممبائی سے دلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد کے ساتھ چکر لگائے جائیں اس خوبصورت اور گھنے جنگل کو ایمازون رین فورسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس جنگل میں بارش ہو رہی ہے اور یہ فورکاسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بارش ہوگی یہ جنگل اتنا گھنہ ہے کہ یہاں جب بھی بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے دس منٹ کے بعد گرتا ہے اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے وقت بھی زمین پر اندیرہ چھایا رہتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے بارش اور پہترین محولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں پرندوں کی ایسی عجیب قسم پائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں صرف اسی جنگل میں ہی دیکھی گئی ہے یہاں ٹوٹل چالیس ہزار پودوں کی قسمیں تیرہ ہزار الگ الگ نسلوں کے پرندے بائی سو مچھلیوں کی قسمیں چار سو ستائیس مملز اور تین سو اسی عجیب رینگنے والے جانوروں کو دیکھا گیا ہے چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمازون میں ابھی تک پچیس لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے گئی ہیں یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں ان میں گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ اینکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمازون کے جنگل میں بستا ہے تیس فٹ لمبا اور دو سو پچاس کلو گرام وزنی یہ سانپ جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے ہرن سے لے کے یہ سام ٹائگر کو بھی اپنے ایک ہی جھٹکے میں نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جنگل میں ٹوٹل کتنے گرین اینکونڈا موجود ہیں نہ ہی یہ ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی حمد ہے کہ ان کی گنتی کرنے کے لیے وہاں جائے بائیولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جن میں ٹیچرز اس کے مختلف آرگنز کو کاٹ کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس جنگل میں مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں یہ مینڈک گلاس فروگ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی سکن بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اس مینڈک کی خال سے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں اس کا دھڑکتا ہوا دل لیورز لنگز اور حتیٰ کہ اس کی آرڈریز بھی نظر آتی ہیں عام گھریلو چونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں لیکن ایمازون رین فورسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے بلکل ٹرانٹ کے نام سے جانی جانے والی یہ چونٹی دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے یہ چونٹی چار سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے جتنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے ہزاروں میل پر پھیلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے یہ ہے ایمازون ریور اور اس کی ٹوٹل لمبائی چھ ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر ہے پورے جنگل میں بارش کا جتنا بھی پانی اکھٹا ہوتا ہے وہ اس دریا سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے حیرت انگیز طور پر اس دریا سے ایک سیکنڈ میں دو لاکھ انیس ہزار کیوبک میٹر پانی گرتا ہے سٹی سٹار شرم الشیخ اجپٹ میں دنیا کا سب سے بڑا سوئنگ پول موجود ہے ایمازون کے دریا سے گرنے والا پانی اس سوئنگ پول کو صرف ایک سیکنڈ میں بھر سکتا ہے کتنا پانی اس دریا سے گزر کر انٹلانٹنگ اوشن میں گرتا ہے دنیا کی ٹوپ فورٹین ریورز کے پانی کو اگر ملا لیا جائے پھر بھی یہ سارے دریا اس ایمازون کے دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا انتاظہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایمازون کا دریا دو لاکھ انیس ہزار کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے اور دوسری طرف انڈس ریور یعنی کہ درائے سندھ صرف کہتر سو کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے ایمازون رین فورسٹ میں انسانی عام درفت کام ہونے کی وجہ سے ایمازون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو دیکھا گیا ہے جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا نو فٹ لمبی اور دو سو کلوگرام وزنی یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی تیز اور بڑا ہوتا ہے ویسے تو ڈولفن کی نیچر بہت ہی فرینٹلی ہوتی ہے لیکن پنک ڈولفن وہ واحد ڈولفن ہے جو انسانوں پر بھی اپنا اٹیک کرتی ہے سائنستانوں اور ایکسپرٹس کے پاس کئی سارے ثوبوت ہیں کہ دو سو پچاس سالوں سے اس دریا میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائے جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ مچھلی کی قسم حملہ کرنے کے لیے بجلی کا جھٹکہ دیتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ جھٹکہ آٹھ سو ساٹھ وولڈ تک نوٹس کیا گیا ہے ایمازون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ان مچھلیوں نے انسان کو ہائی وولڈر کرنٹ سے مارا ہو انسان تو دور کی بات اس مچھلی نے اپنے سے سو گناہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نین سلا دیا سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ مچھلی آٹھ سو ساٹھ وولڈ کا جھٹکہ دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس بریکٹاؤن ہو سکتا ہے مارٹن سٹلیل ایک قابل سویمر ہے جس نے اس پورے دریا کو سویمنگ کر کے پار کیا تھا اور وہ بھی صرف چھہ سٹھ دنوں میں دوہزر ساتھ میں یہ وولڈ ریکورڈ بنانے کے لیے مارٹن نے دنیا کی سب سے خطرناک ریور کو چنا مارٹن دن کے دس گھنٹے لگتار سویمنگ کرتا تھا اور بقایا ٹائم ریسٹ کرتا تھا مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک ریور میں الیکٹرک ایل شارکز کروکوڈائل اور پنک ٹولفنز سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو پیچھے الگ بوٹ پر آتی تھی وہ دریا کی دوسری طرف جا کر گوشت کے ٹکڑے پھینکتی تھی تا کہ اس جان لیوہ مخلوق کا دھیان بٹھایا جا سکے اور اسی طرح مارٹن نے اس پورے دریا کو پار کیا عزیز دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی